مہنگائی بڑا مسئلہ موت کا پھندہ معیشت کی بہتری کے لیے اصلاحات کرنا ہوں گی ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے یہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی سیشن سے خطاب معاشی مشکلات سنمٹنے میں مدد پر سعودی عرب سے اظہار تشکر دنیا میں اس وقت تک مکمل امن نہیں آسکتا جب تک غزہ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا وزیر اعظم کا واضح پیغام دو ٹوک موقف پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا وزیر اعظم شہباز شریف کی ملیشن ہم منت سب سے ملاقات دو طرف تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق مشترکہ وزارتی کمیشن کا جلاس جلد اسلام آباد نے ملقت کرنے کا فیصلہ شہباز شریف کی انبر ابراہیم کو دورہ پاکستان کی دعوت وزیر اعظم سے سعودی وزیر تاوانائی کی بھی ملاقات شہباز شریف نے سرمایہ کاری آسان بنانے کے حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالی امریکی شہری اور سکھ رہنما گرپتمند سنگھ کے قتل کی منظوری رو کے سر پر آنے دی بھارتی قومی سلامتی کے مشیر عجید دوال سب جانتے تھے امریکی اخبار کا تہل کا خیز ان کے شام دنیا بھر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی کے مزید ثبوت سامنے آگئے امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز کے مطابق قرائق کے قاتلوں سے رابطہ اور تمام تفصیلات رو کے افسر بکرب یاد افنے فراہب کی تھی ہم دردی کی بنیاد پر کہتا ہوں پیانواز شریف صاحب سے بھی جنار شاہبہ شریف صاحب سے بھی اپنے برخوردار بلاول زاداری صاحب سے بھی چھوڑو اس اقتدار کو چلو یہ کٹھے عوام میں جاتے ہیں اور اگر واقعی لارڈر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کا حکومت اقتدار چھوڑیں عوام میں آئیں مولانا فلز الرحمان کا نواز شریف شہبہ شریف اور بلاول بھٹو کو مشورہ دو مئی کو کراچی اور نو مئی کو پشاور میں ملین مارچ کا اعلان کسی نے روکنے کی کوشش کی تو مصیبت کو آواز دے گا سرورہ جیو آئی نے خبردار کر دیا مولے اس بار اسیملیاں بیچی اور خریدی گئیں اسٹیبلشمنٹ یہ مرتب لسٹ پر کب تک سمجھوتا کرتے رہیں گے مولانا فلز الرحمان نے پاکستان کو غیر محفوظ ریاست بھی قرار دے دیا نو مئی محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈراما ہے کمیشن منائے جیوڈیشن کمیشن بنائے چاروں صوبوں کی چیپ جسٹس کو کمیشن کا حصہ بنائے نو مئی ایک سازشتی کے طریقے صاحب کو کیسے اقتدار سے اور عوام کی منڈیٹ سے روکا جائیں نو مئی محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا بنایا ہوا ڈراما تحقیقات کے لیے جیوڈیشن کمیشن بنائے ذمہ داروں کو سزا دے اصد قیسر کا مطالبہ بولے ملک میں تین وزیر عظم ہے شہباز شریف نئے جپٹی پرائم منسٹر اور محسن نقوی اصل فیصلے وزیر داخلہ کے چل رہے ہیں لاہور اور کراچی بھی چاہی گے روک سکو تو روک لو عبدالقادر پٹیل کا چواب کہا آپ لوگوں کو کون روک سکتا ہے آپ تو جیل پر حملہ کر کے باری پی ٹی آئی کو چھوڑانے کی تیاری کر رہے ہیں آپ تو تیاری کر رہے ہیں کہ جیل پر حملہ کر کے اپنے چیئرمن کو وہاں سے چھوڑائیں گے تو آپ تو بڑے ذراور لوگ ہیں آپ کو کون روک سکتا ہے کوئی ہمارا ڈائلاغ کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی کوئی ڈائلاغ بیک ڈور نہیں ہو رہی پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نمائندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بات کرے جس دن بات چیت ہوئی یا کوئی ہمارا ارادہ ہوا کسی بھی ادارے کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا ہے چیئرمن پی ٹی آئی گوھر خان کا موقف بولے مذاکرات کا اختیار کسی پارٹی رہنما کو نہیں اس آگڈار کو ڈیپٹی وزیراعظم نواز شریف کے حکامات مسلط کرنے کے لیے بنایا گیا حامد رزاک اسیمبلیوں سے استیفے دے کر سڑکوں پر آنے کا مشورہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ کی اور خان صاحب کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے کونسی ڈیل کیسی ڈیل مجھے کوئی علم نہیں وزیر داخلہ موسیٰ نقوی کا پی ٹی آئی سے مذاکرات کے سوال پر جواب تلال چودری کہتے ہیں مذاکرات کے نام پر بلاک میل نہ کیا جائے آپ کو اسلام آباد کی طرف چلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا آڈیو لی کے اس دوسرے بینچ میں منتقل کرنے کی استعدا پر جسٹس بابر ستار برہم ایف آئی اے پیمرا اور پی ٹی اے کی متفارق درخواست نے پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنے کا اندیا درخواست نے کس کے کہنے پر دائر کی آئی بی کے جوائن ڈائریکٹر جنرل ذاتی حیثیت میں طلب جسٹس بابر ستار نے کہا درخواستوں کا مقصد عدالتی کاروائی متاثر کرنا ہے ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں گندم بہران کسان پریشان سبر جواب دے گیا پنجاب اسمبلی کے باہر مظاہرہ پولیس نے متعدد کاشتہاروں کو گرفتار کر لیا اپوزیشن نے قومی اور سوبائی اسمبلی میں کسانوں کے لیے آواز اٹھائی لاہور کے احتجاج میں بھی شرکت وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہے ایک مخصوص جماعت گندم کے معاملے کو سیاسی رنگ دے رہی ہے یہ جماعت کسانوں کی تشمن ہے وزیر خزانہ پنجاب کہتے ہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا حکومت کتنی گندم خریدے کی شرح سود 22 فیصد پر برقرار سٹیٹ بینک نے مونٹری پولیسی کا اعلان کر دیا مرکزی بینک کے مطابق مہنگائی میں کمی آ رہی ہے لیکن سطاب بھی بلند ہے کرنڈ اکاؤنٹ خسارے میں کمی ہوئی در مبادلہ زخائر مستحکم ہو رہے ہیں مگر بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی انڈیکس پانچ سو پچپن پوائنٹس بڑھنے کے بعد ایک ہزار سے زائد پوائنٹس گر گیا وزیر بواسلات عبدالعیم خان نے سکھر حیدرباد موٹروے جلد مکمل کرنے کی خوشخبری سنا دی مان سہرہ سے گلگتس کردو تک موٹروے بنانا گیم چینجر قرار عبدالعیم خان کی موٹروے پولس افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت تربیت مکمل کرنے والوں کو ایک ماہ کی تنخواہ وطور انعام دینے کا اعلان وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے ڈینمارک سفیر کی ملاقات ڈینش سفیر نے دورہ ڈینمارک کی دعوت دی مریم نواز نے قبول کر لی پنجاب میں سولر اور ونڈ پاون سے بجلی پیدا کرنے کے امکانات پر بھی بات چیت وزیرالہ پنجاب نے مختلف اوقتوں پر تائیناتی کے لیے امیدواروں کے انٹیویوز کیے کہا رائٹ پرسن ان رائٹ پلیس کی پالیسی پر سختی سے عمل ہوگا مریم نواز نے چلڈرن اسپطال لاہور میں کڈز ڈے کیئر سینٹر کا افتتا کر دیا نیا آئی سی یونٹ بنانے کا اعلان بچوں میں پھول باتے اور پیار کیا دفاعی تعلقات مصبوط بنانے میں خدمات کا اطراف ترک برلی افاش کے کمانڈر کو نشان امتیاز ملٹری عطا کر دیا گیا صدر مملکت عاصف علی زرداری سے ملاقات تعلقات کو مزید وسط دینے پر اتفاق ترک کمانڈر کا جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز کا دورہ جنرل ساہر شمشت سے ملاقات میں سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال مسلح فاج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا محسس مہمان آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے بھی ملے باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال بشام میں چینی شہریوں پر حملے کی تحقیقات میں ہم پیش رفت چار دہشتگرد گرفتار تعلق الادم ٹی ٹی پی سے ہے جرم کا اعتراف کر لیا سیکیورٹی فورسز کا ٹانک میں آپریشن چار دہشتگرد حلاق زلہ خیبر میں بھی پولس اور سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن چار دہشتگرد مارے گئے کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے ایمکیو ایم راہنما علی رضا عابدی قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا جرم ثابت ہونے پر چار مجرمان کو مرقیت کی سزا ایک ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آئیت کراچی میں پڑے لکھے نوجوان بھی ڈکیت بننے لگے رزویہ پولس نے بی بی اے کے طالب علم کو واردات کرتے ہوئے ساتھی سمیت گرفتار کر لیا چینی گئی موٹر سائیکل برامت کراچی والوں پر مزید بجلیاں گرانے کی تیاری کے الیکٹرک نے آٹھ ماہ کی فیول پرائس ایجسمنٹ میں بڑا اضافہ مانگ لیا بجلی اٹھارہ روپے چھے آسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست مری میں شدید بارش و جالہ باری علیوٹ میں چٹان سے رک گئی آبادی پر گرنے کا خطرہ مختلف علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے بعد شہرہ کشمیر ٹرافک کے لیے بند آزاد کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برفاری اہم رابطہ سڑکے بند مالم جببہ کاغان اور ناران میں برفاری عبتاباد اور مانسیرہ میں بادلوں کی گھنگرج گلگت میں بھی بارش اور لینڈ سلائڈنگ سے شہرہ قراکرم مختلف مقامات پر بند لاہور میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سنسلہ جاری پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں کوچنگ احساس ہے جیسن کلسپی کی گفتگو وائٹ بال کے ہیڈ کوچ کیری کرسٹن بھی پرچوش کہا پاکستان ٹیم کی کوچنگ دنیا کی ٹاپ ٹیموں کی کوچنگ میں سے ایک ہے لاہور میں مشتعل حجوم سے خاتون کو بچا کر شہرت حاصل کرنے والی پولس افسر شہربان و نقلی رشتہ ازدواج میں منسلک شادی کی فیڈیوز اور تصاویی سوشل میڈیا پر وائرل